اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگوں نے روحوں کے مقامات کے لحاظ سے مجھ سے کہا تھا کہ اس پر اور تفصیل دوں تو کچھ تفصیل آج کے درس میں دے دیتا ہو اگر کچھ بج گئی تو پھر انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں اس زمن میں ابن قیم کہتے ہیں کہ ارواح اپنے مقامات کے لحاظ سے برزخ میں مقترب مقامات پر رہتی انبیاء اکرام کی ارواح ملاء اعلا میں علیین میں ہیں شہداء یہ اپنے مراتب کے لحاظ سے مختلف مرتبوں میں ہیں کسی ایک خاص مرتبے میں ان کا ذکر نہیں ملتا بلکہ مختلف مرتبوں میں ملتا ہے اسی طرح سبز رنگ کے جنتی پرندوں کے جسموں میں بعض شہداء کی روحیں ہیں کیونکہ بعض شہداء جنت میں داخل ہونے سے روک دیے جاتے ہیں اپنے قرص کی وجہ سے جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن جہش سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ اگر خدا کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا عجر ملے گا تو جواب ملا جنت سوائے قرص کے کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ مقروض کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا اچھا بعض جنت کے دروازے پر شہداء ہوں گے اور بعض وہ ارواح ہیں جن کو زمین میں قید کیا جاتا ہے اسی طرح دوسرے مقامات پر بھی ہوتی ہیں لیکن مقامات جدہ ہونے کے باوجود ایک قسم کا تعلق وہ اپنے جسم سے رکھتی ہیں تاکہ عذاب ہو یا ثواب ہو وہ روح کو بھی ملے جسم کو بھی ملے اچھا ابن قیم کی مطابق روح جو ہے اس کا تعلق جسم سے پانچ قسم کا ہے ایک ماں کے پیٹھ میں ایک ولادت کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے ایک سونے کی حالت میں جب آپ نیند میں ہوتے ہونا تو جسم اور روح کا ایک الگ قسم کا تعلق ہوتا ہے جاگریہ کی بانسبت کہ روح عالم ارواح میں بھی یہ عالم ناسود سے نکل کے یہ عالم احلام میں جاتی ہے خوابوں کی دنیا میں جاتی ہے پھر وہاں پہ عالم ارواح میں انسینس اس طرح کے عالم برزخ تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد وہاں پہ ارواح سے ملنا اور گفت و شنید ہونا اور بعض دفعہ جو معاملات عالم احلام میں ہوں اس کا اثر عالم ناسود میں جسم بھی محسوس کرتا ہے پھر برزخ میں یعنی اس دنیا سے جانے کے بعد برزخ میں بھی ایک تعلق رہتا ہے روح اور جسم کا تو یہاں پہ بھی ایک قسم کا تعلق ہوتا ہے اور قیامت کے روز وہ تعلق اپنے اکمل ترین کامل ترین درجے پر پہنچ جائے گا اسی لئے اس تعلق کے بعد جسم نہ تو نیند کو اور نہ موت کو اور نہ فساد کو قبول کر سکتا ہے تو پھر ابن قیم فرماتے ہیں کہ روح بہت تیزی سے حرکت رکھتی ہے بہت سریعہ حرکت ہوتی ہے تیز تیز دوڑتی ہے ایک ہی لمحے میں آسمان سے زمین پر آ کر اپنے جسم سے متعلق ہو جاتی ہے اس سے تعلق جوڑ لیتی ہے تو جسم کی رفتار پر روح کی رفتار نہ سمجھنے کی کوشش کر رہے روح بڑی لطیف شہ ہے جیسے سونے والا آدمی اس کی روح جو ہے جب وہ سو رہا ہوتا ہے تو وہ تو سو رہا ہوتا ہے جسم لیکن روح ساتھویں آسمان پار کر کے عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز ہو بھی جاتی ہے اور پھر وہاں سے واپسی کا سفر بھی اختیار کر لیتی ہے اور بندہ بھی سو رہا ہوتا ہے اچھا امام حاکم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے تو ان کے نزدیک حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ نہا تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک سلام کا جواب دیا اور یہ حضرت اسمہ بنت عمیس کون ہے یہ حضرت جعفر جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں یہ ان کی زوجہ تھی پھر بعد میں یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں آئیں تو حضرت اسمہ جو ہیں اس وقت وہاں موجود تھی تو فرمایا کہ اسمہ یہ جعفر طیار ہیں جبرائیل علیہ السلام اور میکائل علیہ السلام کے ہمراہ جا رہے ہیں ہم کو سلام کیا اور مشرقین کے ساتھ جنگ کا حال بتایا کہ میں نے فلا فلا دن مشرقین کے ساتھ جنگ کی میرے جسم میں تہتر نیزے اور تلوار کی چوٹے آئیں جھنڈا میرے دائیں ہاتھ میں تھا وہ ہاتھ کٹا تو بائیں سے جھنڈا پکڑ گیا وہ کٹ گیا تو خدا نے ان کے عوض دو بازو دیے تاکہ میں جبرائیل اور میکائل علیہ السلام کے ساتھ پرواز کر سکوں اور جنت میں جہاں چاہوں اتر سکوں جنت کے پھلوں میں سے جو چاہوں کھا سکوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اس واقعے کو ممبر پر چڑھ کر بیان فرمایا اچھا امام قرطبی نے حدیث قعب رضی اللہ تعالیٰ انہوں میں بھی کہا ہے کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مومن کی روح بذات خود پرند بن جاتی ہے نسمیہ المومن الطائر اسی طرح ابن ماجہ میں آتا ہے کہ ارواح الشہداء عند اللہ کا طیری خضر کہ شہداء کی ارواح اللہ کے نزدیک ہرے پرند سبز پرندوں کے ہیں مثل اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی ایک روایت آتی ہے کہ مومنین کی ارواح سبز پرندوں میں گھومتی ہیں اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر کی بھی ایک روایت آتی ہے کہ ارواح مومنین جو ہیں وہ سفید پرندوں میں گھومتی ہیں تو یہ مختلف کیفیات ہیں اسی طرح حضرت اکام بیان کرتے ہیں کہ ارواح شہداء سبز پرندے ہیں اسی طرح حکیم ترمیزی یہ امام ترمیزی سے الگ ہیں امام ترمیزی کی تو ترمیزی شریف ہے نا تو حکیم ترمیزی نوادر الاصول والے وہ ان کی حدیث کی کتابوں کہتے ہیں کہ تمام ارواح برزخ میں گھومتی ہیں اور دنیا کے حالات کا مشاہدہ کرتی ہیں تو لوگ جو پوچھتے ہیں کہ دنیا کے حالات و واقعات پر وہ مطلع کیسے ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں مطلع فرماتا ہے ان کے مشاہدے میں ہوتی ہے لطیف شے ہوتی ہے وہ قید نہیں ہوتی اچھا اور فرشتوں کی حالات کا بھی یہ مشاہدہ کرتی ہیں کچھ روحیں عرش کی نیچے ہیں کچھ جنت میں پھرتی ہیں اور امام بخاری نے حضرت ابراہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب زادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جنت میں دودھ پلانے کے لئے ایک دایا ملے گی حضرت ابراہیم جنت البقی میں دفن ہوئے مگر جنت میں دودھ پیتے ہیں یہ کیفیت ہے نا اب آپ دیکھیں نا اب لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ روح کو غزہ کیسے ملے گی روح کو کیا غزہ ملتی ہے اب وہ اللہ تعالیٰ نے عالم برزق میں کس کیفیت میں رکھا ہے اللہ بہتر جانتا ہے جیسے شہداء کے لئے اللہ تعالیٰ نے رزق کا انتظام کیا ہے انبیاء کے لئے رزق کا انتظام کیا ہے اور اللہ نے صالحین کے لئے رزق کا انتظام کیا تو اسی طرح ان نابالغ بچوں کے لئے بھی رزق کا انتظام کیا اس پر میں آپ کو پہلے بھی بڑے دروز دے چکا ہوں کہ ان کے لئے جنت میں خاص درخت ہے توبہ جس سے دودھ پلائے جاتا ہے لیکن حضرت ابراہیم کے لئے خاص انتظام تھا کہ درخت کے بجائے ان کے لئے دایا کا انتظام کیا گیا سبحان اللہ اور وہ بھی جنت کی دایا ہے تو اللہ تعالی نے جنت میں کوئی ایسی مخلوق پیدا فرما دی جو ان کی دایا کا کام کرے اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح صاحب افساح کہتے ہیں کہ نعمت والی روح مختلف حالات میں ہیں کچھ جنت میں پرندے ہیں کچھ سبس پرندوں کی جسموں میں ہیں کچھ عرش کے نیچے قندیلوں میں ہیں کچھ سفید پرندوں کی جسموں میں ہیں کچھ چڑیوں کی جسموں میں ہیں کچھ روشن جنتی صورتوں والے اشخاص میں اپنے آمالِ صالحہ کی صورت میں ہیں کچھ اپنے جسموں میں آتی جاتی رہتی ہیں کچھ مردوں کی روحوں سے ملاقات کرتی ہیں کچھ میکائل علیہ السلام کی کفالت میں ہیں کچھ ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہیں اور اس سے پھر تمام احادیث میں ایک تدبیق ہو جاتی ہے اچھا حدیث اسراء میں دلائل النبوہ میں امام بیحقی نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں دوسرے آسمان پر پہنچا جو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ان کے ہمراہ امت کے کچھ لوگ تھے تو اب اس سے کیا پتا چلا کہ برزخ میں جانے کے بعد انبیاء سے بھی ملاقات ہوتی ہے اس لئے تو وہ لوگ ان انبیاء کے ساتھ تھے پھر کہتے ہیں کہ تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ان کے ہمراہ بھی امت کے کچھ لوگ تھے ارواں ہیں وہ ان انبیاء سے فیض حاصل کرتی ہیں ان کی خدمت میں رہتی ہیں ان سے تعلیم و تدریس کا معاملہ بھی چلتا رہتا ہے فیض کا معاملہ بھی چلتا رہتا ہے اسی طرح فرمایا چوتے پر حضرت عیدریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ان کے ہمراہ بھی امت کے کچھ لوگ تھے پانچمے پر حضرت حارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو اور ان کی امت کے کچھ لوگ ان کے ساتھ تھے چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے افراد تھے ساتھ میں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی امت کے افراد تھے تو بڑی تفصیل سے امام بحقی نے اس کے اوپر بات کیا پھر حضور نے کیا فرمایا کہ پھر مجھ سے کہا گیا یہ آپ کا اور آپ کی امت کا مقام ہے پھر آپ نے یہ آیا ہے مبارکہ پڑھی جو سورہ آل عمران کی آیا ہے کہ بے شک ابراہیم کے زائد مستحق وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی اتباہ کی اور یہ نبی اور ایمان والے تو بے شک ابراہیم کے زائد مستحق وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی اتباہ کی اور یہ نبی اور ایمان والے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دو حصے تھے میری امت کے دو حصے تھے کچھ کاغذ کی مانن سفید کپڑے پہنے ہوئے کچھ پر مٹی کے کپڑے تھے اس سے ارواح کے مقامات کا ہمیں واضح ثبوت مل جاتا ہے کہ ہر آسمان پر قوم بھی ہے اور پھر ان کی کیفیات سے بھی ہمیں بتایا گیا اچھا اسی طرح ابن قیم کہتے ہیں کہ نفس کے بھی پھر چار ادوار ہوتے ہیں ہر دوسرا دور پہلے سے بڑھ کر ہے دیکھنا ماں کے پیٹ میں یہ قید و بند والی غم اور تاریکیوں کا زمانہ ہے پھر دوسرا یہ دنیا کا دور ہے جس میں نفس یا جس سے نفس نے محبت کی اور خیر و شر کو حاصل کیا پھر تیسرا برزخ کا دور ہے یہ زیادہ وسیع اور فراخ ہے اور اس کی نسبت دنیا سے پھر وہی ہے جو دنیا کو ماں کے پیٹ سے ہے اور چوتھا دور دار القرار ہے کہ اس کے بعد کوئی اور دور نہیں آئے گا تو نفس کے احکام ہر دار کی نسبت بدلتے رہتے ہیں کہ جہاں جہاں جو اس کا گھر ہوگا اس کے مطابق پھر نفس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے اچھا اس سلسلے میں اس حدیث سے بھی ہمیں روشنی ملتی ہے جو ابن عبد دنیا نے روایت کیا ہے کہ مومن کا حال دنیا میں ایسا ہے جیسے جنین کا یعنی پیٹ کے بچے کا اپنی ماں کے پیٹ میں وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو روتا ہے لیکن جب روشنی دیکھتا ہے تو اتنا خوش ہوتا ہے کہ دنیا سے جانے پر راضی نہیں ہوتا اور جب دنیا سے آخرت کو پہنچتا ہے تو وہاں سے واپس آنا نہیں چاہتا جیسا بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں واپسی نہیں چاہتا اسی طرح آدم بن عیاس نے حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سے قول وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ جو اللہ کی قرآن کریم میں ہمیں آیا ہے مبارکہ دی ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راستے میں شہید ہو جائیں ان کے بارے میں گمان نہ کرنا کہ وہ مردہ ہے اس کی تفسیر کیے حضرت مجاہد کا یہ قول وہ پیش کرتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں جنت کے میووں سے اس کو پھل دیے جاتے ہیں ان کو جنت کی خوشبویں پہنچتی ہیں اچھا پھر حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی مروی ایک حدیث ہے کہ شہداء نہر بارک کے کناروں پر ہوں گے یہ نہر بارک جنت کی ایک نہر ہے اور یہ نہر کہاں ہیں یہ جنت کے دروازے پر واقع ہیں نہر بارک اچھا تو ممکن ہے کہ یہ تمام شہداء کے بارے میں ہو اور خاص شہداء عرش کے نیچے قندلوں میں ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ شہداء سے مراد حقیقی شہید نہ ہو بلکہ وہ شہید جو حکمن شہید ہیں مثال کے طور پر نی دیکھیں وہ جو تعاون سے مر جاتے ہیں وہ بھی تو شہداء ہی ہے وہ حکمی شہید ہیں اسی طرح جو حادثے میں مر جاتے ہیں ایکسیڈنٹ میں جو مر جاتے ہیں پیٹ کی بیماری سے جو مر جاتے ہیں ڈوب کر جو مر جاتے ہیں اس پر میں نے آپ کو بڑا تفصیل سے ایک درس دیا ہے حکمی شہید اور حقیقی شہید ان کے مختلف کیٹیگریز اور پھر ایک اور درسوں سے پہلے آپ کو دیا میں نے شہید کی اقسام اس طرح حادثے ساتھ میں مرنے والے وہ لوگ بھی عام مومن جو سچے مومن ہوں تو ان کو بھی بعض علماء نے کہا ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا عالی مقام عطا فرماتا ہے کیونکہ ان کی ایمان کی جو صحت ہے وہ ان کی ایمان ان کا ایمان جو ہے وہ شہدت دیتا ہے کہ واقعی وہ اس ان تعلیمات کے اوپر ان ہی ایمانوں میں ایمان لاکر بعمل ہوئے جس طرح کہ اس کا حق تھا جیسا کہ حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ ہر مومن صدیق اور شہید ہے جیسا کہ سورہ الحدید میں بھی ایک آیہ مبارک آتی ہے والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولائکہم الصدیقون وشہداؤ عند ربیہم وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تو اولائکہم الصدیق تو یہی تو وہ لوگ ہیں جو صدیق ہے شہید ہے اللہ کے نزدیک تو حضرت ابو حریرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا میری امت کے مومن صدیق اور شہید اس لیے ان علماء نے اس رائے کو اختیار کیا جو میں نے آپ سے بیان کیا کہ سچے مومن کو شہید کہہ سکتے کیونکہ اس کی ایمان کی صحت کی شہادت دی گئی ہے قرآن میں بھی اور پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آگئی اور حضور نے پھر یہی آیت پڑھی تاکہ اس آیت کی تفصیل وہاں بیان ہو جائے اچھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے حضرت کعب سے تریافت کیا کہ دیکھو علیین اور سجین یہ کیا ہے اس پر میں آپ کو اگر بڑی تفصیل سے پہلے درست دے چکا ہوں تفصیل میں نہیں جاؤں گا علیین اور سجین کے بارے میں مختصر انمیان کرتا ہوں اس لیے اس روایت کو لے کے آئے ہوں یہاں پہ علیین اور سجین کیا ہے تو انہوں نے کہا علیین یہ تو ساتھویں آسمان پر ہے اس میں مومن کی ارواح ہے سجین ساتھویں زمین پر شیطان کے رخصار کے نیچے ہے اس میں کافروں کی روحیں ہیں تو یہاں سے کیا ثابت ہوا کہ جنت ساتھویں آسمان کے اوپر ہے مگر جہنم ساتھویں زمین کے نیچے ہے اچھا امام طورانی نے حضرت جابر سے مروی ایک روایت بیان کی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہماری اممہ حضرت خدیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ موتیوں اور ہیروں کے گھر میں آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے اس کے ساتھ تو اب اس سے آپ لوگوں کو ایک اور سوال کا جواب مل جائے گا کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی جب ہم عالم برزخ میں چلے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی جنت میں داخل ہوں گے تو اس جنت میں پھر ہم کیسے رہیں گے ہم ساتھ رہیں گے تو اس روایت کے مطابق تو ساتھ رہ سکتے ہیں کیونکہ حضور نے کیا فرمایا کہ وہ موتیوں اور ہیروں کے گھر میں ساتھ ہیں ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن وہ ساتھ ایسے دنیا والا نہیں ہوگا وہ برزخ والا ہوگا وہ الگ دور ہے وہ الگ عالم ہے الگ حیات ہے لیکن ساتھ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے فضل و کرم سے یہ ساتھ ایک ہو سکتا ہے لیکن اس کو اس طرح کا ساتھ نہ سمجھے اس دنیا کا ساتھ ہے اچھا ابن ماجہ اور سنن ابی داود سنن ابن ماجہ اور سنن ابی داود میں حضرت ابو حریرہ سے ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص اسلمی کو سنگسار کیا جس نے خود زنا کا اعتراف کیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں ملی جانے وہ جنت کی نہروں میں غوتے لگا رہا ہے کیونکہ وہ تو اپنی سزا اس نے یہاں لے لی جو جرم کیا تھا اس کی سزا اسے مل گئی تو اللہ تعالی نے اسے پھر جنت میں داخل کر دیا اور اس کا وہ یہاں جو اس کو سزا ملی اس کا کفارہ ہو گیا اس کے جرم کا اچھا اسی طرح کتاب القبور میں ابن ابی الدنیا نے عمر بن سلیمان سے روایت کیے کہ یہودی کے پاس مسلمان کی امانت تھی وہ مر گیا اچھا یہودی کا لڑکا مسلمان تھا اسے پتا نہ چلا کہ امانت کہا رکھی ہے اس نے شعیب جبائی کو اطلاع دی اس نے کہا کہ برہوت کے چشمے پر جا کر سنیچر کے دن اپنے باپ سے پتا کرو چنانچہ وہ چشمہ برہوت پر پہنچا اور دو تین مرتبہ اپنے باپ کو پکارا اور کہا کہ فلا کی امانت کہا ہے اندر سے جواب آیا کہ دروازے کی چوکھٹ کے نیچے ہے اس کی امانت دے دو اور تم جس دین پر قائم ہو اس پر قائم رہو کتاب القبور میں ابن ابی الدنیا نے یہ روایت کیا ہے تو اب برہوت کے چشمے سے متعلق بھی میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا برہوت کے چشمے پہ جانے کی کیا وجہ تھی لیکن یہ ہے کہ اس بات کو سمجھ لیں کہ ارواح سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعلق قائم ہو سکتا ہے عالم برزخ سے اچھا ابن حضم بیان کرتے ہیں کہ روحیں اسی جگہ واپس چلی جائیں گی جہاں سے یہ بدن کے متعلق ہونے سے پہلے تھی ابن حضم کا قول ہے یہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی دائی طرف یا بائی طرف جیسا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَبَ مِن ذُهُورِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ اس سے وہ استدلال کیا اور انہیں کہ یاد کرو جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی ذریعت کو نکالا اور پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ اور پھر ہم نے تم کو پیدا کیا پھر تمہاری سورت بنائی سورہ عراف کی آیات ہیں یہ تو اس سے معلوم وہ کہتے ہیں بلتی ہیں اور جو نہیں جانتی وہ جدہ جدہ ہو جاتی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے ارواح سے اہد لیا تھا الوحیت کا اور ان کو گواہ بنایا تھا کہ کیا میں ہی تمہارا الہو ان سب نے کہا تھا ہاں حالانکہ ان کو ابھی جسم نہیں عطا ہوا تھا ان کو ایک دم پیدا کر دیا تھا اور وہ آقل تھیں وہ آقل تھیں تبھی تو سوال کو سمجھ سکیں دیکھ سکیں کمپریہنڈ کر سکیں پروسس کر سکیں اور اس کو پھر جواب بھی دے سکیں تو ارواح کلام بھی کرتی ہیں ارواح سنتی بھی ہیں ارواح دیکھتی بھی ہیں ارواح اپنی روحانی طور پر بھی اقل رکھتی ہیں یہ تو جسمانی ہے نا دماغ روحوں کو بھی اقل ہے اسی طرح خدا نے ان کو برزخ میں جگہ عطا کی اور اجسام سے جدا ہونے کے بعد وہ برزخ میں پھر لوٹا دی جائیں گے تو فی الحال روح عالم برزخ سے رفتہ رفتہ اجسام کی طرف آ جاتی ہیں اور اس کے بعد واپس چلی جاتی ہیں یہ بہرحال یہ ابن حضم جو ہے اس کے اندر اس رائے کے میں آپ کو مختلف آراء دے رہا ہوں تو اب اس سے بعض علماء کہتے ہیں کہ پھر معلوم یہ ہوا کہ جسم سے متعلق ہونے سے قبل بھی ارواح علم بھی رکھتی ہیں اقل بھی رکھتی ہیں مرنے کے بعد وہ اس مقام کی طرف چلی جاتی ہیں جسے برزخ کہا جاتا ہے جیسا کہ شب مراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارواح کو عالم برزخ میں ملاحظہ فرمایا نیک بختوں کی روحیں حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف بدبختوں کی روحیں بائیں طرف اور یہ مقام عالم عناصر سے ورع الورع تھا مومن بلندی کی جانب کافر پستی کی جانب ورع الورع نہیں بہت دور تھا بہت دور تو مومن بلندی کی طرف اور کافر پستی کی طرف نیچائی کی طرف تو دونوں میں برابری نہیں تھی اس پر اہل علم کا اتفاق ہے ابن حضم کے مطابق اسی پر اسلام کے آئمہ کا اجمع ابن حضم کے مطابق اگن بتا رہا ہوں تو ہر علماء ہوتے نا جب وہ کسی جیس کو دیکھتے ہیں پڑتے ہیں اسے گزرتے ہیں تو وہ ایک رائے قائم کرتے ہیں پھر اس رائے کا وہ اظہار کرتے ہیں تو بہرحال ان کی رائے کے مطابق وہ یہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کے فرمان کے آئین مطابق ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو نا اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں کہتے ہیں کہ دائیں طرف والے کون ہیں دائیں طرف والے اور بائیں طرف والے کون ہیں وہ بائیں طرف والے سبقت لے جانے والے آگے بڑھ جانے والے وہی مقرب ہیں جنت نعمت والی جنتوں میں تو پھر سورہ واقعہ میں جو فرمایا ہے اسی طرح پوری آئیہ مبارک آئیہ آخر تک تو اس سے وہ کہتے ہیں ثابت یہ ہوتا ہے کہ ارواح یہاں ٹھہری رہیں گے اور تھوڑی تھوڑی اجسام کی طرف منتقل ہوتی رہیں گی یہاں تک کہ جب سب کی تعداد پوری ہو جائے گی تو قائم ہے قائم ہو جائے گی اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ جسموں کی طرف لوٹ آ دے گا اور اسی کا نام وہ کہتے ہیں حیات ثانیہ ہے یعنی دوسری زندگی ہے بہرحال پھر اس کے اوپر بہت تفصیلات ابھی رہتی ہیں بیس منٹ کے قریب درس ہو گیا ہے تو پھر ایسے کرتے ہیں کہ اگلے درس میں پھر کچھ اور تفصیلات اس کو اور جوڑ لیتے ہیں اس کے ساتھ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس پر بات کریں گے اگین میں یہی امیت رکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے بتا دیں تاکہ پھر اس میں محنت کرنا پھر بندہ محنت کرتا ہے کتابوں کے زخائر دیکھنے پڑتے ہیں پھر اس میں سے چیزیں جمع کرنی پڑتی ہیں پھر انہیں سیٹ کرنا پڑتا ہے پھر آپ کے سامنے انہیں رکھنا پڑتا ہے تو اسی لیے اگر آپ کو اس کے اندر انٹرسٹ ہے تو پھر میں محنت کروں اگر انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر میں محنت نہیں کرتا بہت سارے سبجیکس ہیں جس پر میں نے اس چینل پر کام کیا لیکن لوگوں کا اس طرف ابھی رجحان نہیں تھا اس لیے پھر اس میں میں نے اور محنت نہیں کی پھر دوسری طرف محنت کی تو خیر اینیوے آپ مجھے اپنے رائے سے آگاہ کرتے رہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ